امام ابو علیبہ رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں نہ لامتے مہجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناو یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتے دار ہیں یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو صفیان کا بیٹا ہے حضرت علی ابو صفیان کا بیٹا ہے تو قریبی رشتے داری ہے ان میں اور اللہ علم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ چاہے حکم نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں ہم کچھ بھی نہ کہیں یہ معاملات اللہ کے سکوت ہیں حضرت حسین اتنے سخی ہیں پتہ نہیں انہیں معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے تو اب کیا کیا انہوں نے کہا بھئی اس طرح سے بچا ہے جائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں آپ کچھ کو برا نہیں کہہ سکتے میں یزید کا نام ہی نہیں لینے چاہتا ہوتا نہیں کون کون ہے ایک یزید ہی تو انہوں نے کہا کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے کیوں برا نہ کہیں وہ کسی نہیں خبر دا برا نہ کہنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ایسا کرنا تھا اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے حسین کو قدل کرنا تو اسے تم لعنت بے وجہ کرے چلے جا رہے ہیں اسے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا اس نے قاتل بننا تھا وہ قاتل بن گیا اس نے امام حسین علیہ السلام کو مارنا تھا اس نے مار دیا تو اس کو برا کہنے کیا ضرورت سے توجہ اور ایک صاحب نے اور مجھ سے جگہ پر بحث کی میں آج کل بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر آدمی سوال کہیں نہ کہیں سے بھیجی دیتا تو کہلے لیں کہ بے وجہ آپ لوگوں کو گناہگار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بے اس پر لعنت بھیجو اس پر لعنت بھیجو یہ غلط ہے سب کہ کیوں کہا امام حسین بہت سخی ہیں بہت کریم ہیں کریم نانا کے کریم نواسے ہیں تو اگر امام حسین نے روزہ قیامت یزید کو بخش لی تو پھر آپ تہاں کھڑے ہوں گے تو میں نے کہا کہ پہلے آپ سوچ لیجی آپ تہاں کھڑے ہوں گے توجہ 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 کہنے لگے بے آپ تہاں کھڑے ہوں گے اگر امام حسین نے یزید کو بخش دیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے میں نے کہا پہلے آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے امام حسین جدنے بھی کریم ہو اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے اگر اس نے شیطان کو بخش دیا یہ صبح و شام قرآن پڑھ پڑھ کے آپ شیطان مردود پر لانت بھیجے چلے جا رہے ہیں اللہ اطلاع کریم ہے اللہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے